اسلام علیکم دوستوں دوستوں آپ ہمیشہ یہی سوچتے ہوں گے کہ ٹریولنگ ہماری لائٹ میں کتنے معنی رکھتی ہے اور ٹریولنگ سے دماغ فریش اور تندرست بھی رہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ ٹریولنگ کے کافی فائدے ہیں اور ٹریولنگ کے ذریعے ہم نئی بہتر اور اچھی اچھی جگہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ مختلف حادثات کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ حادثہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سفر کے دوران ہونے والے پانچ خوفناک حادثات کے بارے میں بتائیں گے تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک لامینٹو کینڈم آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ بڑھاپے میں یا ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا زیادہ تر وقت گھومنے پھرنے میں گزارتے ہیں اسی طرح ایک گوڑی بریٹش خاتون لامینٹو کینڈم نے یہ پلان بنایا کہ وہ سپین گھوم آئے اور وہ یہ چاہتی تھی کہ اپنے لائٹ میں چھوٹا سا بریک لگا کر تھوڑا انجوائی کیا جائے اور آخر کار انہوں نے سپین کی گرنیڈا نامی جگہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے لیے سب کچھ بک کروا لیا لیکن وہیں ایک چھوٹی سی سپیلنگ مسٹیک ہو گی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے ملک میں پہنچ گی اور وہ بھی کافی لمبے سفر کے بعد دلاصل انہوں نے گرنیڈا سپین بک کروایا تھا لیکن انڈرس ٹریول ایجنڈلی غلطی سے ان کی بکنگ کریبین آئس لینڈ آف گرنڈا میں کر دی حالکہ کریبین آئس لینڈ آف گرنڈا بھی انجوائیمنٹ کے لیے اچھی جگہ ہیں لیکن بنا کسی معلومات کے ایک ہزار میل دور اس جگہ پر غلطی سے پہنچنا ایک چھوٹا دینے والی بات ہو سکتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد لیمنٹا کینڈا نامی یہ خاتون کنفیوز تھی اور جہاز میں ان کو شک ہو گیا تھا کہ وہ شاید غلط دگاں جا رہی ہیں کیونکہ اس سفر میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا جب ٹریول ایجنسی کو اپنی اس غلطی کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اس خاتون سے معافی مانگی اور فوراں فری ان کی بتائی ہوئی لوکیشن پر ان کو پہنچا دیا گیا آپ جانتے ہوں گے کہ جب ریلوے یا ائرپورٹ پر پلین ٹائم پر نہ پہنچے تو کتنی ایریٹیشن ہوتی ہے اور انتظار کرنے والے لوگوں کو صحیح معلومات نہیں دی جاتی اسی طرح ملاگا کے ایک رنوے پر حادثہ ہوا جب لندہ سے اس پین آنے والی فلائٹ ایک گھنٹہ لیٹ پہنچی لیٹ پہنچنے کے بعد کسی وجہ سے پلین تیس منٹ تک رنوے پر رکا رہا اور مسافروں کو کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی ایسا کیوں ہو رہا ہے انہیں بایٹ جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اسی وقت ایک مسافر نے امرجنسی ایکزٹ کھولا اور پلین کے پر کے اوپر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے نیچے آنے کی کوشش کی بدقسمتی سے پلین کا پر زمین سے کافی اونچا تھا اور وہ شخص پلین سے نیچے نہ آسکا جس کے بعد وہ پلین کے اندر چلا گیا اور باقی مسافروں کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا بعد میں اس شخص کو جیل تو نہیں ہوئی لیکن قانون توڑنے کی وجہ سے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا اور اسے ایئر لائن استعمال کرنے کے لیے بھی بین کر دیا گیا نمبر تین فالنگ فرام ایک کروز شیف آج کل کے بڑے بڑے بیری جہازوں میں ہر طرح کے سیفٹی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں چاہے وہ لائف بورسوں یا سیفٹی جیکٹس لیکن ہم انسانوں کی غلطیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی ایک کروز شیف میں ایک دن ایک پارٹی رکھی گی وہاں ایک عورت نے بار میں تھوڑا زیادہ نشا کر لیا اور اپنے ہوش کھو بیٹھی اس کے بعد وہ اپنے کیبن کی طرف جانے لگی لیکن وہ نشے میں غلط راستے کی طرف چل جگلی اور شیف سے باہر جا گلی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے اس عورت کا پاؤں شیف کی ایک رسی میں پھنس گیا جس سے وہ پانی میں تو گرنے سے بچ گی لیکن کافی وقت تک شیف کے باہر الٹی لٹکی رہی کچھ وقت کے بعد اسے ریسکیو کر لیا گیا امید ہے کہ اس حادثے کے بعد اس نے ڈرنک کرنا چھوڑ دیا ہوگا نمبر چاہ لنڈن آئی یہ لنڈن آئی ہے اور کافی مشہور ٹورسٹ پلیس ہے جہاں شاید ہی کوئی نہ جانا چاہے یہ کافی بڑا ویل پوائنٹ ہے جسے ہم اپنی زبان میں بیلی کا جھولا کہتے ہیں لیکن یہ پوری طرح ہمارے کسی میلے کے بیلی کے جھولے جیسا نہیں ہے اس میں سارے بلاکس کانچ کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کافی زیادہ جگہ بھی ہوتی ہے یہ کافی بڑا اور خوبصورت بھی ہے جس کے اندر بیٹھ کر آپ لنڈن کے خوبصورت نظاروں کا مزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو انچائی سے ڈر نہیں لگتا تو یہ آپ کی انجوائیمنٹ کے لیے ایک اچھا جھولا ثابت ہو سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جس وقت کسی چیز میں زیادہ مزہ آنے لگتا ہے وہی کچھ دیر بعد سزا کی نوبت بھی آ سکتی ہے ایسے ہی ایک حادثہ دو ہزار سولہ میں لندن میں ہوا جب چار سو چالیس فٹ کا یہ جھولا اچانک رک گیا جھولے کے رکنے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بڑی بات ہے جو اس وقت جھولے میں موجود تھے اور جھولے کے اندر ہی پھنسے رہے ان لوگوں کو اسی جھولے میں چار گھنٹے تک پھنسہ رہنا پڑا اور وہ بھی کھانا اور پانی کے بغیر اس وقت وہاں پانچ سو لوگ موجود تھے اور سب کے سب اس وقت پریشان رہنے لگے جب انہیں پھنسی ہوئے کافی وقت گزر گیا اور دل گھننے کی وجہ سے تھنڈ بھی بڑھ گی اس کے بعد انہوں نے جھولے کی ایمرجنسی فنز کو توڑ دیا اور بائیٹ سے کمبر ملوائے اس کے کچھ وقت بعد ہی جھولا چلنے لگا اور سب سے ہی سلامت نیچے ادھر گئے نمبر پانچ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ڈپلیکیٹ اس دنیا میں موجود ہوتا ہے لیکن شاید وہ اتنا دور ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈپلیکیٹ سے نہیں مل سکتا لیکن ان دو داڑی والے مردوں کی تو بات ہی الگ ہے انہوں نے حیران کن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہی پلین میں سیٹ بک کروائی تھی جب یہ پلین میں آئے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے ہوش ہوئے انہوں نے کئی ساری سیلفیاں بھی ساتھ دیں اور یہ ساری تصویریں سوشل ویڈیا پر بھی کافی وائرل ہوئیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ